بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد سوال یہ ہے کہ عورت اگر حالت حیض میں ہو تو حج کس طرح کرے اور کیا اس کو روکنے کے لیے دعوی استعمال کر سکتی ہے یا نہیں تو اس کا جواب دینے سے پہلے یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حیض یا نفاظ کی حالت میں احرام نہیں باندھا جا سکتا حالاکہ یہ غلط ہے حیض قدرت کے مقرر کردہ نظام کا حصہ ہے اس لیے اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ سے حج کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور سواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی لہذا دعویوں کا استعمال کر کے فطری نظام کو تبدیل کرنا نہیں چاہیے اللہ کے نظام میں نہیں دخل دینا چاہیے اس سے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں بندہ ساروں سے حجاج کرام کی خدمت اور رہنمائی کرتا ہے تقریباً پچیس سال کے تجریبے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حج اور عمرے کے سفر میں ان گولیوں کے استعمال سے بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے سعودی عرب کے کئی بڑے بڑے ڈاکٹر جو ان دواؤں کا مشورت دیتے تھے اور میری بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن جب ان کے عزیز اور قارب اور گھروانوں کے ساتھ یہ مسائل پیش آئے اور دواؤں کے استعمال سے پریشان ہوئے تو اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا اور پھر حیض کو رکنے والی دواؤں کا استعمال استعمال سے منع کرنا شروع کر دیا اس رکنے والی دواؤں کے استعمال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اکثر مہواری کے دل بگڑ جاتے ہیں اور عورت استحاذے کا شکار ہو جاتی ہے اور کبھی خون مہینہ دو مہینہ جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے فرائز میں اور حج میں خرابی آتی ہے حالانکہ اگر وہ دواؤں استعمال نہیں کرتی تو سکون کے ساتھ اپنی عادت کی مطابق پانچ یا سات دن یا جو بھی ہوں پاک ہو جاتی اس دواؤں کے استعمال سے پہلی خرابی کا تعلق حج اور عمرے سے ہے اس دواؤں کے استعمال سے اکثر خون کم تو ہو جاتا ہے یا کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے لیکن مکمل طور پر بند نہیں ہوتا وجہ اس کی یہ ہے کہ حج اور عمرے کے سفر میں عورتوں کو خلاف عادت چلنا پڑتا ہے جس سے اکثر ایک قطرہ وقفے وقفے سے خون آتا رہتا ہے یا کپلوں پر دھبا لگتا رہتا ہے یا پیشاپ کے وقت چند قطرے نظر آتے ہیں اور ڈاکٹر ان سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حیض نہیں ہے اور وہ اپنے کو پاک سمجھ کر توابی کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر ان پر دم آتا ہے ڈاکٹر مسئلہ کیا جانے اور کبھی بڑا دم یعنی اونٹ یا گائے واجب ہو جاتی ہے چونکہ ایام حیض میں خون کے قطرے اور دھبے بھی حیض شمار ہوتے ہیں دوسری بڑی خرابی کا تعلق نماز سے ہے چونکہ کبھی پورے مہینے تک اور کبھی دو ماہ تک خون آتا رہتا ہے تو اکثر عورتیں جہالت کی وجہ سے پورا پورا مہینے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں اور گناہیں کبیرہ کی مرتقب ہوتی ہیں اور اس طرح ان کا حج بھی خراب ہوتا ہے حالانکہ ایام عادت کے علاوہ جو خون ہوتا ہے وہ صحازہ اور بیماری کا ہوتا ہے اس میں نماز بھی فرض ہوتی ہے اور رمضان کے روزے بھی لہذا حیض کو روکنے والی دعاوں سے حتی الامکان احتراز کریں اور اللہ تعالی کا جو قدرتی نظام ہے اس کے مطابق چلے اب مسئلہ یہ ہے کہ مذکورہ حالت میں عورت کیس طرح احرام باد ہے تو حیض انفاس والی عورت کیلئے بہتر یہ ہے کہ نہا کر بغیر نماز پڑھے احرام باندھ لے اور حج کی نیت سے تلبیہ کہلے اور اگر غسل نقصان کرے تو صرف وضو کر کے حج کی نیت سے لبیک پڑھ لے اور تواف کے علاوہ حج کے تمام اعمال عورت اس حالت میں ادا کر سکتی ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کیلئے مقات پر پہنچیں تو ولادت ہو گئی اور نفاس شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کرو اور اچھی طرح کپڑا باندھ لو پھر حج کی نیت کر لو اور سب کی طرح اعمال کرو سوائے تواف کے یعنی مہواری اور نفاس کی حالت میں احرام باننا عرفات و مزلیفہ میں قیام کرنا جمرات پر رمی اور قربانی حلال ہونے کے لئے بال کٹنا مینہ میں رات گزارنا یہ سارے اعمال ہو سکتے ہیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ناپاکی کے حالت میں عورت یہ چار کام نہیں کر سکتی حرم اور مسجد میں داخل ہونا تواف کرنا اور نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا لیکن ان کے علاوہ بہت سے اعمال ہیں جو وہ کر سکتی ہے لہذا اس حالت میں کسرت سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک دروش شریف استغفار یعنی استغفراللہ کی تسبیح استغفراللہ یا اور کوئی صیغہ تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھتی رہے اگر ہو سکے تو روزانہ تین سو مرتبہ پڑھ لے اور نہ کم از کم ایک تسبیح یعنی سو دفع ضرور پڑھے یہ پہلی صورت کی تفصیل تھی جس میں حیز پہلے شروع ہو گیا تھا احرام باننے سے پہلے دوسری صورت یہ ہے کہ احرام باننے کے بعد اگر ایام شروع ہو جائیں تو اس سے احرام ختم نہیں ہوتا اس حالت میں بھی سابقہ تفصیل کے مطابق اعمال پورے کرے البتہ اگر عمرے کا احرام باندھا تھا اور تواف شروع کرنے سے پہلے حیز شروع ہو گیا تو پاکی کا انتظار کرے اور پھر عمرہ کرے چونکہ تواف وغیر پاکی کی نہیں ہو سکتا اور اگر حش تک پاک نہ ہوئی تو عمرے کو چھوڑ دے اور حج کی نیت کر لے اور حج کے بعد عمرے کی قضا کرے اور رفض عمرے کا اقدم دے اور اگر عمرے کا تواف عمرے کے تواف کے بعد یا تواف زیارہ کے بعد حیز شروع ہوا تو سعی کر لے کیونکہ سعی کے لئے پاکی شرط نہیں ہے اور اگر تواف ودا سے پہلے شروع ہو جائے تو تواف ودا مان ہو جاتا ہے اور دم بھی واجب نہیں ہوتا کتنی آسانی ہے اس میں اور احرام کی حالت میں حیز کے دیگر جو مسائل ہیں بوقت ضرورت اس کو دریافت کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین